بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہی ہوں چکن کو چوری جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے کہ بچے بھی بنا لیں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا چکن میں نے بولنیس لیا تھا تو اس کا میں نے ہاتھ سے ہی تھوڑا موٹا موٹا کیمہ بنا لیا اب میں نے سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لیا بہت ہی تھوڑا سا آئل اس میں لسندر کی پیسٹ اور زیرہ ڈال دیا تھا تو جیسے ہی ہلکا سا کچھا پن اس کا ہتم ہوا تو میں نے یہ چکن کا کیمہ جو ہے نا اس میں ڈال دیا اچھا پہلے ہم اس کی فیلنگ ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ تھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس کی جو ہے نا ڈو بنائیں گے تو تھوڑا سا چکن کا کلر چینج ہویا ہے اور تھوڑا سا اس کا چکن کا اپنا پانی جو ہے نا اسی کے اندر یہ اچھا سا ککھ ہو جائے گا اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے نمک آٹھ کیا ہے ایک ٹی سپون کے قریب میں نے اسوں میں نمک ڈالا ہے کیونکہ سسس we crawly بھی جاتی ہے تو اس میں بھی صالت ہوتا ہے اس لئیے نمک جو یا نا وہ ہاتھ روک کے ڈالیں به بhat میں ہے یہ جا سکتا ہے ît چھلی expanded정이 ڈالری ہے ایک ٹی سپون اور اس میں کالی میژ 1800 بھی ایک ٹی سپون ہی ایڈ کر دیا قطعہ اور بناہ دنیا جو واپنے جو سمد میں جائے گے دو ٹی سپون کے قریب تو مسالے جو ہے نا وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی یہ فیلنگ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اس فیلنگ سے بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں میں زیادہ تھوڑی بنا لیتی ہوں حلدی ڈال دی ہے اس میں تھوڑی سی تو جتنے بھی مسالے ایڈ کیے ہیں ان کے ساتھ اس کو آپ کوک کریں گے جو اپنا پانی اس کا چکن کا ہے اسی میں یہ چکن جو ہے نا چی طرح سے کوک ہو جائے گا اب میں نے اس میں ڈوٹے بل سپون کے گریپ سویا سوس ایڈ کر دی ہے تو کیونکہ اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو یہ چکن کی فیلنگ ہے نا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بچوں کی تو فیورٹ ہے بچوں کو پھر سینڈویچ میں لگا دیں یا پھر آپ اس کے رول بنا سکتے ہیں سمو سے بنا سکتے ہیں کچوری میں بر سکتے ہیں تو یہ فیلنگ جو ہے نا لازمی سے جلدی جلدی سے تھوڑے سے چکن سے ہی بن جاتی ہے تو یہ دیکھئے اس کا پانی تقریباً ڈرائے ہو گیا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اس کو میں نے بون لیا ہے تو ابھی سے اس کی اتنی اچھی سی مزے کی خوشبو آ رہی ہے ہماری جو فیلنگ ہے نا وہ تقریباً ہو چکی ہے تھوڑا سباس اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈال کے نا اس کو رکھ دیا تھا اب میں ساتھ ہی میدہ لے لیا ہے میں نے میدہ میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا لیکن اس کو پھر سے چھان لیتے ہیں تو اس کے ہم اچھی سی ڈو تیار کریں گے بہت ہی اچھا سی پی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں تقریباً ایک ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے نمک ڈال دیا ہے کٹا ہوا میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی بنی اور کٹی ہوئی بنی ہوئی اجوائن لی تھی ہاتھوں پہ اس کو مسل کے ڈال دیا ہے اس طرح سے اس کی خوشبو بہت اچھی سے آتی ہے اور گی ڈال لیا ہے میں نے گی ڈال لیں یا آئل ڈال لیں میں نے تھوڑا گی میلٹ کر کے ڈالا ہے دو ٹی بل سپون کے قریب تو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے جو گی ہے وہ میردے کے اندر اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تو اب ہلکا سا میں نے پانی لیا ہے نیم گرم تو یہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس کی ڈوہ تیار کر لیں گے پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا بہت ہی آسان ریسی بھی ہے مشکل والی کچوری نہیں ہے یہ بہت ہی آسان ہے کہ یہ بچے بھی آسانی سے بنا لیں اس کی ڈوہ پانی بہت کم یوز کیا ہے یہ تھوڑی سخت ہونی چاہیے نہ بہت سافت ہونی چاہیے نہ ہی یہ بہت ٹائٹ ہونی چاہیے یعنی کہ اس کے درمیان میں رکھنی ہے آپ نے تو اس کو اچھی طرح سے گوننے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے یہ دیکھئے پانی تقریباً پورا کپ بھی یوز نہیں ہوگا اس کے اندر تو ڈوہ جو ہے نا اس کو میں ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اوپر آئیل والا ہاتھ لگا دیئے یہ دیکھئے سٹفنگ جو ہے نا ہماری بلکل ریڈی ہو چکی تھی تو جو میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا نا اسے جو چکن ہے نا وہ کیما چکن کا بلکل سوفٹ ہو چکے اب میں نے اس میں پیاس چوب کیا ہوا آملیٹ کٹنگ پیاس ڈال دیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا اور چھوٹی ایک شیملہ بھی تھی وہ بھی میں نے سیڈز نکال کے اس کو بڑی کٹنگ کر لی تھی تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو ڈالنے سے بہت اچھی سی فلیور اور خوشبو آتا ہے آتی ہے تو آپ یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اگر آپ کو پساند ہو تو دیکھئے جی دس منٹ تقریباً ہو چکے تھے یہ بہت اچھی سی ڈو جو ہے نا ہماری سٹ ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا پھر میں ایک دو بار ہاتھ سے صحیح کر لیتی ہوں تو اب اس کی جو ہے نا یہ جو سٹفنگ ہے نا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں چکن کا جو میں نے کیما کیا تھا نا ہاتھ سے اس کو چھوڑی کی مدد سے تھوڑا تھوڑا اور چھوٹا کر لیتی ہوں کیونکہ جب ہم اس میں سٹفنگ بریں گے تو وہ پھر جو کیما ہے نا وہ آپ پھر تھوڑا چھوٹا ہی ہونا چاہیے مشیل میں میں نے نہیں نکالا میں نے ہاتھ سے ہی کر لیا تھا تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا کیما جو ہے نا وہ تھوڑا بڑا بڑا تھا تو اس کو چوری کی مدد سے میں چھوٹا چھوٹا کر لیتی ہوں تاکہ ہماری سٹفنگ جو ہے نا کچھ اوری میں جب بڑھیں تو وہ مشکل نہ ہو تو ایک سائٹ پہ رکھ لیتے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کی فیلنگ جو ہے نا تھنڈی ہو جائے اب جو ہم نے بنایا تھا نا آٹا لیا تھا اس کے بالکل ایکوال سائز کے ہم تھوڑے پیڑے بنا لیتے ہیں بہت بڑے بڑے نہیں بنانے ایکوال سائز کے میں پیڑے پہلے بنا کے رکھ لیتی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کے کپڑا دے دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا آٹا اوپر سے خوشک نہ ہو چلیے جی ساتھ ساتھ میں اس کے پیڑے بنا کے رکھ لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کچوری ہم نے کیسے ریڈی کرنی ہے یہ مشکل والی کچوری نہیں ہے یہ بہت ہی آسان ہے سٹفنگ اب ہماری تھنڈی ہو چکی ہے ابھی میں ہاتھوں کی مدد سے جو تھوڑے تھوڑے سے کچھ مجھے پیسیز بڑے لگ رہے ہیں اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے چھوٹا چھوٹا کر لوں گی تو یہ دیکھئے ایک ایک پیڑا ہم نکالیں گے اس کو حلکہ حلکہ سا آپ نے بیلنا ہے بہت پتلا نہیں کرنا اس کے اندر تھوڑی سی آپ نے سٹفنگ رکھے تو اس طرح سے اس کو بیل لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے پیڑا بنا لینا ہے پھر اس کو بیلن کی مدد سے آپ نے حلکہ حلکہ سا پریس کرنا ہے بہت ہی حلکہ سا پریس کرنا ہے اس طرح سے آپ کی کچوری ریڈی ہو چکی ہے سٹفنگ بہت زیادہ بھی نہیں بریں گے کہ وہ بیلتے ہوئے کچوری سے بائر آئے تو ایک اے دو میں آپ کے سامنے بنا کے دکھاتی ہوں کہ بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر ہوا نہیں بننے دینی تو بہت ہی اسان ریسپی ہے اتنی اسان کہ بہت ہی جلدی سے کرسپی سی کچوریاں بن جاتی ہیں تو بچوں کی تو بہت ہی فیورٹ ہوتی ہیں چاہے جو مرضی بنا لیں لیکن بچوں کو فرائی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ان کے لیے تو یہ کچوریاں بنانا بہت ہی اسان ہے ایک تیہ والی کچوری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن یہ والی جو کچوریاں بنانا بہت اسان ہے اچھا اسی دو سے میں آپ کو چھوٹے سمو سے بنانا بتا دیتی ہوں وہی جو میں نے پیڑا لیا تھا اس کو تھوڑا سا کچوری سے تھوڑا سا بڑا بھیلنا ہے اس کے پھر بیچ میں سے کٹ کر کے تو اس کے چھوٹے سمو سے بن جائیں گے یہ بھی بنانا بہت ہی اسان ہے آپ چاہیں تو اسی دو سے کچوریاں بنا سکتے ہیں اسی دو سے سمو سے بنا سکتے ہیں تو چلیے جی ریڈی کر لیے ہیں میں نے اب آپ چاہیں تو یہ جو فیلنگ ہے اس کے اندر آپ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو جو فرائی کرنے کا طریقہ یہ تھوڑی سی ٹرک ہے اس کو آپ نے بہت سے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو بلکل بھی سکت نہیں کرنا یہاں پر آئیل جو ہے نا اچھا تھوڑا سا گرم کر لیا تھا پھر اس کی جو فلیم ہے نا وہ میڈیم کر دی ہے تو اگر فلیم آپ کی اس ٹائم پہ تیز ہوگی تو کچوری اوپر سے جلدی سے کلر آ جائے گا اندر سے کچھی رہے گی آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد مانچ منٹ تک بلکل نہیں ہلانا جیسے ہی وہ آئیل ہلکا ہلکا ساست گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ جو کچوری ہے نا آپ کی پھول پھول کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی آپ نے ایک سائٹ سے اس کو اچھا سا کلر آنے کے بعد اس کی سائٹ چین کرنی ہے بس ہلکا ہلکا سا آپ نے اس طرح ہلاتے جانا ہے یقین کریں کہ اتنی مزے کی یہ کچوریاں بنتی ہیں اور بہت ہی اسان ریسی پی ہے کرسپی سی کچوریاں ہماری ریٹی ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہی ٹرک کا آپ نے اپنانی ہے جب دوسری بار آپ نے ڈالنی ہے یہ دیکھئے جی گولڈن سا کلر دونوں سائٹوں سے آ چکا ہے بہت ہی مزے کی بڑی سوفٹ اور اتنی یہ لائٹس ہی ہوتی ہیں جو دوسری تیہ والی کچوریاں ہوتی ہیں وہ مجھے جو نا پرسنلی مجھے وہ اتنی پسند نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی ہیوی سی ہو جاتی ہے یہ بہت ہی لائٹ کچوریاں رہتی ہیں کھا ایک سے زیادہ آپ کھا سکتے ہیں اور یہ کھا کے نا آپ کا من بھی باری نہیں ہوتا تو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو اچھی لگی ہے اچھا جی جب دوسری بار آپ نے ڈالنا ہے تو فلیم جو ہے نا وہ لو کر دینی ہے ٹیمپریچر اس کا نارمل ہونے دینی ہے کیونکہ جب ہماری کچوری فرائی ہونے کے ٹائم پہ آتی ہے نا تو فلیم اس ٹائم تیز کی ہوتی ہے تو جب دوبارہ ڈالنی ہے تو فلیم کم کر کے ڈالنی ہے تو جیسے ہی وہ اوپر آ جاتی ہے پھول کے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا فلیم تیز کر دینی ہے ماشاءاللہ سے ہماری ساری کچوریاں ریڈی ہو چکی ہیں کرسپی سی اور بہت ہی لائٹ سی ہے کہ چکن کی کچوریاں ہوتی ہیں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں تو ریسپی اگر اچھی لگی ہے لائک شیئر کیجئے ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجئے جو لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں فل واج کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تو یہ دیکھئی جی سمو سے بھی میں نے فرائی کر لیے تھے ان کا بھی پیارا سا کلر آ چکا ہے اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اب کیونکہ افتاری سے بہت ہی کم ٹائم رہ گیا تھا تو یہ میں نے اینٹ پہ تیار کی تھی تو یہ دیکھئی جی اس کے اندر بہت ہی پتلی اور لائٹ سی یہ کچوریاں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ریڈی کیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ یہ کسی ایک اچھی سی ریسی پی کے ساتھ ملیں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ